شیوہر بیہار شیوہر سیٹ کا سنسدی ہے اتحاس انیس سو تیرپن میں ہوئے پہلے چناؤں میں یہاں سے ستندرتا سینانی تھاکور جوگل کشور سنہا نے جیت حاصل کی تھی تب اس سیٹ کا نام مزفر پورک نورت ویسٹ ہوا کرتا تھا دوسرے لوگ سوہ چناؤں میں اس سیٹ کا نام مدل کر پورک سیٹ کر دیا گیا تب یہاں سے کانگریس کے دگویجے سنگھ سانسد بنے تھے اسی کے دشک میں یہاں کانگریس کا بول بالا رہا انیس سو اسی اور چوراسی کے چناؤں میں کانگریس نے جیت حاصل کی لیکن پھر انیس سو نواسی میں جنتا دل کے ہری کشور سنگھ سانسد بنے وہ لگاتار یہاں سے دو بار سانسد رہے انیس سو چیانوے میں سمتہ پارٹی کے ٹکٹ پر باہو بلی آنند موہن یہاں سے جیت کر سانسد پہنچے انیس سو انٹھانوے میں بھی دوبارہ آنند موہن سنگھ یہاں سے سانسد بنے پھر انیس سو نویانوے میں راجت کے محمد انوار الحق اور دو ہزار چار میں راجت کے سیتا رام سنگھ یہاں سے ویجائی رہے سال دو ہزار نو دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں یہاں سے بی جے پی کی ٹکٹ پر رما دیوی سانسد بنی لیکن اس بار ان کا ٹکٹ کار دیا گیا جس سے یہاں کے وحش سماج میں تھوڑی نراشہ ہے اور بحش سماج کی اسی ناراضگی کو بنانے کے لیے راجت نے یہاں سے ویجائی سوال کو اپنا امیدوار بنایا ہے اصیرواد چاہتی ہوں ایک موقع چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اصیرواد دیں بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں چناؤں ہو جائے گا چناؤں سماج ہو جائے گا سبھائے ختم ہو جائیں گی نیتا سمائیں گے جائیں گے چاہے وہ کسی پارٹی کے ہو چناؤں کے بعد اگر رہ جائے گا تو صرف سیوہر رہ جائے گا صرف سنتہ رہ جائے گی اور آپ کے دعا چناؤں جن پر تلیتی رہ جائے گا دو ہزار انیس کا جنادیش لوگ سبھائے چناؤں دو ہزار انیس میں بی جے پی کی امیدوار رمہ دیوی نے راجت امیدوار سید فیصل علی کو ہرایا رمہ دیوی کو جہاں چھ لاکھ آٹھ ہزار سیعتک ووٹ ملے تھے وہیں سید فیصل علی کو دو لاکھ آنڈ سٹھ ہزار ووٹ ملے دو ہزار چودہ کا جنادیش لوگ سبھائے چناؤں دو ہزار چودہ میں بی جے پی کی امیدوار رمہ دیوی یہاں سے سانسد بنی تھی انہوں نے راجت کے محمد انوار الحق کو ہرائیا تھا اس چنان میں رمہ دیوی کو تین لاکھ بہتر ہزار سے کچھ اتک بوٹ ملے تھے وہیں محمد انوار الحق کو دو لاکھ چتیس ہزار بوٹوں سے ہی سنتوش کرنا پڑا تھا نبے کے درشک میں یہ سیٹ خوب چرچہ میں رہی یہاں سے باہو بلی نیتا آنن موہن لگاتار دو بار سانسد بنے اسی دور میں ان کا نام گوپال گنج کے تدکالین ڈی ایم جی کرشنیہ کی ہتیا میں آیا تھا اس معاملے میں آنن موہن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی لیکن اب دوہزار چوبیس کے چناؤں میں پہلے ہی وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں اس بار اس سیٹ پر آنن موہن کی رہائی کا اثر ہونا تیہ مانا جا رہا تھا شیوہر میں اس بار دو محلہ اوی دواروں کے بیچ سیدھا مقابلہ مانا جا رہا ہے جس میں سے ایک باہو بلی نیتا آنن موہن کی پتنی لولی آنند ہیں جو جدیو کے ٹکٹ پر چناؤی میدان میں ہیں دوسری اور راجت امیدوار دیت جائے سوال ہیں لیکن ان دونوں کی نیند اویسی کی پارٹی سے چناؤ لڑ رہے کانڑا رنجیت سکھ نے اڑا رکھی ہے مانا جا رہا ہے کہ اویسی کی پارٹی کو کچھ مسلم مدداتا ووٹ کر سکتے ہیں ایسے میں اس کا خامیازہ ریتو جائے سکال کو اٹھانا پڑ سکتا ہے شیوہر لوگ سباکشیتر میں کل چھے بیدھان سبا سیٹیں آتی ہیں آلکہ اس میں شیوہر زیلی کے اتھین صرف شیوہر بیدھان سبا سیٹھی ہے اس کے علاوہ پوروی چمپارن کے مدھون شرہ یا ڈھاکہ بیدھان سباکشیتر ہیں سیٹا مڑی زلے کی ریگا اور بیلسڑ بیدھان سباکو بھی اسی سندھردی شیتر میں رکھا گیا ہے ان چھے میں سے چار پر بیجے پی ایک پر راجت کے باہوی ویدھائک اور لگلی آنند کے بڑے لٹے چیتن آنند اور ایک سیٹ پر راجت کے ویدھائک کا قبضہ ہے شیوہر میں کیا ہے جاتی سمی کرن شیوہر میں جاتی سمی کرن کی بات کریں تو شیوہر لوگ سبا میں سب سے زیادہ ویش ووٹر ہیں جو پچیس فیصدی کے قریب ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلم ووٹر ہیں جو قریب اٹھارہ فیصدی ہیں انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی اٹی پچڑا اور پچڑا ووٹروں کو جوڑ لیا جائے تو یہ قریب تیس سے پینتیس فیصد ہیں راجپوت ووٹروں کی سنکھیا لگ بھگ دو لاکھ ہے شیوہر لوگ سبا میں راجپوتوں کی سنکھیا زیادہ نہ ہونے کے باوجود لوگ سبا چناؤ ہو یا ویدھان سبا یہاں اس جاتی کے امیدواروں کا دربہ رہتا ہی ہے بیرو ریپورٹ دوردرشن سماچار پٹنا